ویلکم ٹو سالار ایڈوکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تائر ممتاز ہسٹری آف پاکستان کا آج ہم ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹ اس دی تھرڈ رافٹ کنسٹیشن آف پاکستان پریویس سیشنز کے اندر پاکستان میں کنسٹیشنل ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے جو بھی بیسک چیزیں تھیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلڈی کہ کس طرح سے پہلی کنسٹیشننٹ اسمبلی بنی پاکستان کی اس کو پاکستان میں کنسٹیشنل ڈیویلپمنٹس کا ٹاسک دیا گیا اور پھر آگے چل کر اوبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوتا ہے اسمبلی کے اندر اور ٹو تھارڈ میجارٹی کے ساتھ پاس بھی ہو جاتا ہے پھر پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاکت علی خان فاسٹ ڈرافٹ کنسٹیشن پیش کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اور دوسرے پرائم منسٹر خواجہ نازم الدین سیکنڈ ڈرافٹ کنسٹیشن اسمبلی کے اندر پیش کرتے ہیں ان دونوں ڈرافٹ کنسٹیشن کی پروینز کو ہم نے ڈیٹیئر میں ڈسکس کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی اوپر کیا کیا کرٹیسیزم آیا کہ لینگویج کے ایشو پھر اسی طرح سنٹر اور پروینزز کے درمیان پاورز کی ڈسٹیبیشن کے ایشو پھر بنگال کی ریپریزنٹیشن جو تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کے ایشو ان سارے ایشو کی بحث پہ یہ دونوں کنسٹیشن جو تھے یہ ریجیکٹ ہو گئے اب پاکستان کے جو تیسرے گورنر جنرل تھے غلام محمد انہ نے خواجہ نازم الدین کی گورنمنٹ کو ڈسمنس کا دیا اور محمد علی بوگرا جو کہ اس وقت یو ایسے میں موجود تھے ایز ایمبیسٹر آف پاکستان ان کو واپس پاکستان بلایا اور ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر آپوائنٹ کر دیا ان کو یہ ٹاسک دیا کہ جی آپ نے پاکستان کے لیے ڈرافٹ کنسٹیشن تیار کرنا ہے محمد علی بوگرا نے چھ مہاں کے اندر اپنی رپورٹ تیار کی انہ کی تھرڈ ڈرافٹ کنسٹیشن تیار کر لیا اور سات اکتوبر انیس سو تریپن کو کانسٹیچوینٹ اسمبلی کے اندر پیش کر دیا کانسٹیچوینٹ اسمبلی نے چھے اکتوبر انیس سو چون کو اس ڈرافٹ کنسٹیشن کو اڈاپٹ کر لیا یہ کنسٹیشن جو تھا وہ بوگرا فارمولا کی گرد ریوالف کر رہا تھا یعنی کہ محمد علی بوگرا نے کنسٹیشنل ڈیویلپنٹس کے لیے کچھ بیسک چیزیں ڈیزائن کی تھی اور ان کے مطابق یہ کنسٹیشن ڈرافٹ کنسٹیشن بنایا گیا تھا اس ڈرافٹ کنسٹیشن کے اکارڈنس جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہوگی وہ بائی کیمرل ہوگی یعنی کہ اس میں دو ہاؤسز ہوں گے ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل ہاؤس آف یونٹ کو اپر ہاؤس بھی کہا جائے گا اور ہاؤس آف پیپل جو ہوگا وہ لو ہاؤس ہوگا ہاؤس آف یونٹ کے اندر ٹوٹل پچاس سیٹیں رکھی گئیں جس میں سے ایسٹ بنگال کو دس سیٹس دی گئیں پنجاب کو بھی دس NWFP فرنٹیر سٹیٹس اور ٹرائبل ایریاز کو ملا کر دس سیٹس دی گئیں سندر خیر پر کو بھی دس سیٹس دی گئیں بلوچستان بلوچستان سٹیٹس یونین کو تین سیٹس کیپیٹل آف فیڈریشن کراچی کو تین سیٹس دی گئیں اور اس طرح سے سٹیٹ آف واہول فر کو چار سیٹیں دی گئیں کل ملا کر ان کو بھی دس سیٹیں دی گئیں دو ایکسٹر سیٹس یہاں پہ ریزرو کی گئیں جو کہ وومین کے لیے تھی اب جو آس آف یونٹ ہوگا آس آف یونٹ کے جو ممبرز ہوں گے ان کو الیکٹ کریں گے یعنی کہ یہ نمائندے ہوں گے پروونسز کے سنٹر کے اندر ہاؤس آف پیپل کے اندر ٹوٹل سیٹس تھری ہنڈرڈ رکھی گئیں جن میں سے وان سیکسٹی فائف سیٹس اسٹ منگال کو دی گئیں پنجاب کو سیونٹی فائف انڈابلی ایف پی کو تھرٹین فرنٹیر سریٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز کو الیون سندھ کو نائنٹین سریٹ آف خیر پر کو ایک سیٹ دی گئیں بلوچستان کو تھری سیٹس دی گئیں بلوچستان سریٹس یونٹ کو ٹو سیٹس دی گئیں کیپٹل آف فیڈریشن جو کہ اس وقت کراچی تھا اس کو چار سیٹس دی گئیں سریٹ آف پاول فور کو سیون سیٹس دی گئیں اب بوگرا فارمولا کے اندر خاص بات یہ تھی کہ بوگرا فارمولا میں جو ایز پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو تھے ان کو آل موسٹ ایکول ریپریزنٹیشن دی گئی اب جو ویسٹ پاکستان تھا اس کو ہاؤس اف یونٹ کے اندر زیادہ ریپریزنٹیشن دی گئی جبکہ ہاؤس اف پیپل کے اندر کم ریپریزنٹیشن دی گئی کیونکہ ہاؤس اف پیپل کے جو میمبرز ہوں گئے ان کو لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے اور ایزٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی اس ویسٹ پہ ان کو زیادہ سیٹس دی گئیں ایزٹ پاکستان کو ہاؤس اف یونٹ کے اندر دس سیٹیں دی گئیں اس طرح سے پچاس ٹوٹل سیٹوں میں سے چالیس سیٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کو گئیں اور دس سیٹس جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کو گئیں ہاؤس آف پیپل کے اندر ٹوٹل تین سو سیٹس تھیں جن میں سے وان تھرٹی فائف ویسٹ پاکستان کو گئیں اور وان سکسٹی فائف دی گئیں ایسٹ پاکستان کو بوگرا فارمولا کے تحت پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز یعنی ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل کو لیجسلیشن کے اندر ایکول پاورز دی گئیں دونوں ہاؤسز جوائنٹ سیشن کریں گے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے اور ووٹ آف کانفیڈنس یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کروانے کے لیے اگر دونوں ہاؤسز کے درمیان میں ڈیفرنس آف اپینین آتا ہے تو وہ ڈیفرنس ریزولف کریں گے جوائنٹ سیشن کے ذریعے سے اردو اور بنگالی دونوں کو باکستان کی نیشنل لینگویجز قرار دیا گیا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے وہ اردو میں بھی بات کر سکیں گے بنگالی میں بھی بات کر سکیں گے اور انگلیش میں بھی بات کر سکتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے سیشنز کے اندر اب سٹیٹ نے کامن نیشنل لینگویجز ڈیویلپ کرنے کے لیے آگے چل کر میئرز لینی ہوں گی سٹیپس اٹھانے ہوں گے اب بیس سال تک پاکستان میں انگلیش کو ایز آفیشل لینگویج اڈاپٹ کیا گیا اسٹاوٹ کانسٹویشن کے اندر کانسٹویشنلٹی آف لاز کیا پاکستان کی لیجسلیچر ان اکارڈنس بیدہ کانسٹویشن آف پاکستان لیجسلیشن کر رہی ہے یا پھر اس کی لیجسلیشن جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے اس چیز کو منیٹر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا بھوگرا فارمولا کو کانسٹویشنٹ اسمبلی کے ساتھ ساتھ سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ سیکشنز نے بھی ایسیپٹ کیا لیکن اس کی کچھ پوائنٹس کی اوپر کرٹسیزم آیا فار ایزمپل بھوگرا فارمولا کے اندر ہاؤس آف پیپل اور ہاؤس آف یونٹس کو ایکول پاورز دی گئی تھی لیجسلیشن کی اوپر حالانکہ جو ہاؤس آف پیپل ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان کو پبلک نے ڈائریکٹلی الیکٹ کرنا تھا تو لہٰذا یہ ٹرو ریپریزنٹریٹو ہیں پبلک کے پارلیمنٹ کے اندر تو ان کو لیجسلیشن کے اندر زیادہ پاور ملنی چاہیے تھی بھوگرا فارمولا اسمبلی کے اندر تیرہ دن تک ڈسکس کیا گیا اور 14 نومبر 1953 کو ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے بھوگرا فارمولا کے تحت پاکستان کے لیے ایک کنسٹیوشن تیار کرنا تھا اس سے پہلے کہ یہ کمیٹی پاکستان کے لیے کنسٹیوشن تیار کرے اور اس کو انفورس کیا جائے پاکستان کے جو تیسرے گورنر جنرل تھے غلام حمد انہوں نے اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا 24 اکتوبر 1954 کو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نیکسٹ آگے چل کر 1955 کے اندر سیکنڈ کنسٹیوشن اسمبلی پاکستان کی بنی اور پھر آگے چل کر اس اسمبلی نے پاکستان کا پہلا کنسٹیوشن ڈرافٹ کیا اس کنسٹیوشن کو 1956 کا کنسٹیوشن ہم کہتے ہیں اور اس کو بعد میں انفورس کر لیا گیا ڈرافٹ کیا ڈرافٹ کیا اور ملے 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 م